اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم ساتھویں جماعت مضمون ریاضی کا چوتھا سبق زاویا اور زاویوں کی جوڑیاں اس سبق میں مشکی سوالات سترہ کا پہلا سوال حل کریں گے اس سبق کا یہ آٹھویں ویڈیو ہے آئیے سوالات حل کرتے ہیں سوال نمبر ایک زیل میں دیئے ہوئے زاویوں کے مطمیم زاویوں کی پیمائش لکھئے نمبر ایک پندرہ ڈگری پندرہ درجے یہاں پر مطمیم زاویوں کی جوڑی میں سے ایک زاویے کی پیمائش دی ہوئی ہے دوسرے زاویے کی پیمائش معلوم کرنا ہے ہم نے اس سے پہلے مثال کے ذریعے سمجھے ہیں کہ مطمیم زاویوں کی پیمائشوں کا مجموعہ ایک سو اسی درجے ہوتا ہے سب سے پہلے ہم یہاں لکھ دیں گے پہلے زاویے کی پیمائش پندرہ درجے دوسرے زاویے کی پیمائش معلوم کرنا ہے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ دوسرے زاویے کی پیمائش x ہے اب یہاں پر ہم پہلے اور دوسرے زاویے کی پیمائش کی جمع کر دیں گے جو 180 درجے کے برابر ہوں گا یعنی 15 جمع x برابر 180 اسے حل کر لیتے ہیں اور x کی قیمت معلوم کرتے ہیں x کو جگہ پر رہنے دیں گے 180 اپنی جگہ پر رہیں گا تفریق 15 یہاں پر 15 مضبط کے تھے ترفین کی دوسری جانب جانے پر منفی کے ہوئے 180 میں سے 15 تفریق کرنے پر باقی بچتا ہے 165 یہ ہوئی x کی قیمت اور x ہم نے فرض کیے تھے دوسرے زاویے کی پیمائش تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے 15 درجے کے مطمیم زاویے کی پیمائش 165 درجے ہے اس طرح سے یہ سوالات حل کرنا ہے دوسرا سوال دیکھتے ہیں 85 درجے مطمیم زاویوں کی جوڑی میں دوسرا زاویہ معلوم کرنا ہے ہم جانتے ہیں مطمیم زاویہ کی پیمائش کا مجموعہ 180 درجے ہوتا ہے پہلے زاویے کی پیمائش دی ہوئی ہے 85 درجے دوسرے زاویے کی معلوم کرنا ہے ہم دوسرے زاویے کی پیمائش فرض کر لیتے ہیں x اب یہاں پر ہم دونوں زاویہ کی پیمائشوں کا مجموعہ 180 کے برابر لکھ دیتے ہیں یعنی 85 جمع x برابر 180 اب حاصل ہونے والی مساوات کو حل کرتے ہیں تو یہاں پر x برابر ہوں گا 180 85 مضبط کے ہے ترفین کی دوسری جانت جانے پر منفی کے 180 180 میں سے 85 تفریق کرنے پر باقی بشتہ ہے 95 یعنی 85 درجے کے مطمیم زاویہ کی پیمائش 95 درجے ہے تیسرا سوال دیکھتے ہیں تیسرے سوال میں 120 درجے دیا ہوا ہے مطمیم زاویہ کی جوڑی ہے جن کی پیمائشوں کا مجموعہ 180 ہے یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں پہلے زاویہ کی پیمائش 120 درجے دوسرے زاویہ کی پیمائش معلوم کرنا ہے فرض کیا دوسرے زاویہ کی پیمائش x ہے اب یہاں پر ہم پہلے اور دوسرے زاویہ کی پیمائش کی جمع کر دیں گے جو 180 درجے کے برابر ہوں گی یعنی 120 جمع x برابر اس لیے x برابر ہوں گا 180 تفریق 120 180 میں سے 120 تفریق کرنے پر باقی برشتہ ہے 60 یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں 120 درجے کے مطمیم زاویہ کی پیمائش 60 درجے ہے آئیے چوتھا سوال دیکھتے ہیں 30 درجے سب سے پہلے ہم لکھ دیں گے مطمیم زاویہ کی پیمائشوں کا مجموعہ 180 درجے ہوتا ہے اس کے بعد جو دیا ہوا ہے پہلے زاویہ کی پیمائش 37 درجے دوسرے زاویہ کی پیمائش معلوم کرنا ہے ہم فرض کر لیتے ہیں دوسرے زاویہ کی پیمائش x ہے اب یہاں پر ہم پہلے اور دوسرے زاویہ کی پیمائشوں کی جمع کر لیں گے 37 جمع x جو برابر ہوں گا 180 کے کیونکہ یہ دونوں مطمیم زاویہ ہیں اب حاصل ہونے والی مساوات حل کرتے ہیں تو x برابر ہوں گا 180 37 مضبط کے ہے طرفین کی دوسری جانب جانے پر منفی کے 37 180 میں سے 37 تفریق کرنے پر باقی بچتا ہے 143 جو دوسرے زاویہ کی پیمائش ہے ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں 37 درجے کے مطمیم زاویہ کی پیمائش 143 درجے ہے آئیے پانچوہ سوال دیکھتے ہیں 108 درجے اس سے پہلے کے سوالات کی طرح ہی حل کرنا ہے یہاں پر مطمیم زاویہ کی جوڑی میں سے ایک زاویہ دیا ہوا ہے ہم لکھ دیں گے مطمیم زاویہ کی پیمائشوں کا مجموعہ 180 درجے ہوتا ہے اب جو دیا ہوا ہے وہ لکھنا ہے پہلے زاویہ کی پیمائش 108 درجے دوسرے زاویہ کی پیمائش معلوم کرنا ہے فرس کیا دوسرے زاویہ کی پیمائش ایکس ہے اب یہاں پر ہم دونوں زاویہ کی پیمائشوں کی جمع کر لیں گے یعنی 108 جمع ایکس یہ مطمیم زاویہ ہونے کی وجہ سے 108 جمع ایکس برابر ہوں گا 180 اب مساوات حل کرنا ہے اس لیے ایکس برابر ہوں گا 180 تفریق 108 180 میں سے 108 تفریق کرنے پر باقی بچتا ہے بہاتر یعنی 108 درجے کے مطمیم زاویہ کی پیمائش 143 درجے ہے اسی طرح چھٹا سوال صفر درجے اسے بھی بلکل اسی طرح حل کرنا ہے مطمیم زاویہ کی پیمائشوں کا مجموعہ 180 درجے ہوتا ہے اب اس کے بعد ہم جو دیا ہوا ہے وہ لکھ دیں گے پہلے زاویہ کی پیمائش صفر درجے دوسرے زاویہ کی پیمائش معلوم کرنا ہے یہاں پر ہم فرض کر لیتے ہیں دوسرے زاویہ کی پیمائش ایکس ہے اب یہ مطمیم زاویہ ہیں اس لیے ہم پہلے اور دوسرے زاویہ کی جمع کر لیں گے یعنی صفر درجے جمع ایکس یہ دونوں مطمیم زاویہ ہیں اس لیے یہ برابر ہوں گا 180 درجے اب یہاں پر حاصل ہونے والی مساوات حل کر لیتے ہیں ایکس برابر ہوں گا 180 تفریق صفر 180 میں سے صفر تفریق کرتے ہیں تو 180 ہی باقی رہتا ہے جو ایکس کی قیمت ہے اور ایکس دوسرے زاویہ کی پیمائش ہے ہم یہاں پر لکھ دیں گے صفر درجے کے مطمیم زاویہ کی پیمائش 180 درجے ہے اسی طرح ساتوہ سوال دیکھتے ہیں ساتوے سوال میں اے ڈگری اے درجے ہے آئیے ساتوہ سوال دیکھتے ہیں اے درجے بلکل پہلے سوال کی طرح ہی حل کرنا ہے مطمیم زاویہ ہیں دیا ہوا ہے یعنی مطمیم زاویہ کی پیمائشوں کا مجموعہ 180 درجے ہوتا ہے اس بات کا ہمیں استعمال کرنا ہے اب یہاں پر جو دیا ہوا ہے وہ لکھ دیتے ہیں پہلے زاویہ کی پیمائش اے درجے دوسرے زاویہ کی پیمائش معلوم کرنا ہے ہم یہاں پر فرض کر لیں گے کہ دوسرے زاویہ کی پیمائش ایکس ہے اب یہاں پر ہم دونوں زاویہ کی پیمائشوں کی جمع کر لیتے ہیں یعنی اے جمع ایکس برابر ایک سو اسی اب دی گئی مساوات کو حل کر لیں گے اس لیے ایکس برابر ہوں گا ایک سو اسی تفریق اے اب اسے ہم آگے حل نہیں کر سکتے یعنی ایکس کی قیمت آئی ایک سو اسی تفریق اے یہاں پر ہم لکھ دیں گے اے درجے کے مطمیم زاویے کی پیمائش ایک سو اسی تفریق اے درجے ہے اس طرح سے یہ مشکی سیٹ کا پہلے سوال کے ساتوں انشاءاللہ اس کے بعد کے ویڈیو میں ہم سوال نمبر دو اور سوال نمبر تین سمجھیں گے اللہ حافظ